ارطول ڈراما نے بھارت میں تہل کا مچا دیا ان کے نیوز اینکر پہلے تو پاگل تھے پر اس بار تو مو سے آگ نکالنے لگے ترکیش ڈراما کے خلاف بھارتی سازش کا پردہ بے نکاب مقبول ترین ڈراما ارطول پی ٹی وی پر ارتو زبان میں شروع ہو چکا ہے جو روزانہ شام سات بچ کر پچپن منٹ پر دکھایا جاتا ہے یہ ڈراما مسلمانوں کی قدیم اور تاریخ پر مبنی ہے اس ڈراما کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وزیر آزم نے یہ ڈراما اردو میں نشر کرنے کا حکم جاری کیا اس کے بعد بھارت سمیت مغربی کو اتھر اس ڈراما کے خلاف اپنا پروپیگنڈا تیز کرتی سینئر صحافی مبشر لقمان نے اس ڈراما کی تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ بھارت میں کیبل پر یہ ڈراما نشر کرنے کی پابندی آئی کر دی ہے کیونکہ یہ ڈراما کشمیر میں دکھایا جا رہا تھا اور اس ڈراما سے کشمیریوں میں جہاد کا جذبہ زیادہ ہو رہا تھا اور کشمیری اس ڈراما سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے تو موڈی نے ڈر کر اس ڈراما پر پبندی لگوا دی کیونکہ یہ ڈراما دیکھ کر کشمیریوں کی آزادی زور پکڑنے لگی تھی پر پھر کشمیریوں نے یہ ڈراما آن لائن دیکھنا شروع کر دیا تو موڈی نے کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس پر بھی پبندی لگوا دی صرف انڈیا ہی نے بلکہ مغربی مالک میں اس ڈراما نے خوف پیتا کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی اخبار وشنگ ٹلپوس نے اس ڈراما کو چھپا ہوا پرم قرار دی دیا بس پھر کیا اس کے بعد امریکہ سمیت مغرب مالک میں اس ڈراما کو خوف کی علامت سمجھا جانے لگا اور وہ اس ڈراما کی پبندی لگانے پر لگ گئے یہاں تک کہ مصر میں تو اس ڈراما کے خلاف فتوے جاری ہو چکے ہیں کہ یہ ڈراما دیکھنا حرام ہے جبکہ عرب امارات میں بھی ترکی کی دشمنی میں ڈراما پر پبندی آئیت کی جا چکی ہیں یاد رہے کہ تقریبا ہر ملک میں یہ ڈراما اس کی آواز میں ڈب کر کر دکھایا جا رہا ہے اس ڈراما میں مسلمانوں کی تیروی صدی کے حالات کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ اس وقت کی سب سے بڑی قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے یہ ڈراما نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ امان کی قوت ہو تو ظالم حکمران کتنا ہی بڑا تھاکرور کیوں نہ ہو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے سینئر صحافی مبشر لکمان نے وزیراعظم سے اپیل بھی کی اور اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا کہ یہ ڈراما صرف پی ٹی وی پر ہی کیوں بلکہ اس کو پاکستان کے ہر چینل پر نشر کرنے کی اجازت دی جائے موسیقی